موسیقی 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 to registered under registration act 1908 تو ایسے کونسی documents ہے تو section 17 جب ہم پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کونسی documents جو register کرنے کے لئے کمپل سارے ہیں پھر بھی میں ایک لسٹ کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں بار جو lease ہوتی ہے ایمویبل پروپرٹی کی تو وہ lease ایک ایسا document ہے جنہیں register کرانا ضروری ہے registration act کے ادھی نیم کے اندر کہیں بار جو gift ہم دیتے ہیں ایمویبل پروپرٹی کا جیسے کوئی جمین گھر کبھی کبھی properties کو register کرنا ضروری ہے mandatory ہے یہ سب section 17 بتاتا ہے تو کبھی کوئی ایمویبل پروپرٹی کا transfer ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے documents کو register کرنا ضروری ہے اور جیسے section 17 بتاتا ہے کہ documents کون سے register کرنا mandatory ہے section 18 بتاتا ہے کہ کون سے documents کو register کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے will ہوتی ہے جن کی بھی will ہوتی ہے جن نے مرنے کے بعد میں اپنی property کو کس طریقے سے ان کی property divide ہوگی کس طریقے سے کن کن کے پاس میں کتنا share جائے گا تو اس کے لیے will بنائی جاتی ہے تو ایسی will کو register کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ section 18 جو ہمارا registration ہے کو بتاتا ہے کہ ایسی will کو register کرنا ضروری نہیں ہے decree اور order ہوتے ہیں court کے ایمویبل پروپرٹی ہے جن کی value سو سے کم کی ہوتی ہے سو روپے سے کم کی ہوتی ہے ایسے documents کو ایسی decree کو ایسی order of court کو ضروری نہیں ہے کہ ہم register کرائیں lease of immovable property not exceeding the period of one year تو کہیں بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بار ہم جو rent پر ہماری properties دیتے ہیں کسی بھی دکان کو کسی مکان کو تو ہم گیارہ مہینے کا agreement کراتے ہیں کیونکہ جیسے ہی document بارہ مہینے کا ہوتا ہے جیسے ہی agreement بارہ مہینے کا ہو جاتا ہے تب اس document کو register کرانا mandatory ہو جاتا ہے جو کی section 17 میں آتا ہے تو یہاں پر اسی لیے ہم لوگ اس document کو register نہ کرائیں تو ہم گیارہ مہینے سے کم کی property مطلب گیارہ مہینے سے کم کا agreement بناتے ہیں اور rent پر دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے registration act بتاتا ہے کہ کون سے ایسی document سے جنہیں register کرنا ضروری ہے اسی کے لیے registration act کو بنایا گیا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں registration act وہ اور سمجھتے ہیں کہ registration act کے جتنے بھی sectionیں وہ کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی screen پر آپ کے سامنے آرہا ہے وہ ہے chapters کا division جی ہاں chapters کا division اور ان کے sections یہ range ہے سب سے پہلا جو chapter ہے وہ preliminary یعنی section 1 and 2 short title commencement act کب commence ہوا یہ ساری باتیں جو سا part 2 ہے وہ بتا رہا ہے registration کی کس طریقے سے registration کے offices کا establishment ہوتا ہے کیسے officers وہاں appoint کرے جاتے ہیں جو third chapter ہے وہ بتا رہا ہے کہ registrable documents کون سے documents جو register کرانے چاہیے یہی section 17 سے 22 کے بیچ میں divided ہے تو یہاں پر جو fourth part ہے وہ ہے time of presentation کس time پر present کرنا چاہیے fifth ہے place of registration کس place پر جا کر registration کرانا ایسے documents کا جو sixth part ہے وہ بتا رہا ہے کہ presenting documents for registration کیسے ان documents کو present کیا جائے گا for registration enforcing the appearance wills کے بارے بات کر رہا ہے ہمارا chapter 8 9 بات کر رہا ہے کیسے wills کو deposit کیا جائے گا effects کیا ہوں گے registration کی اور non-registration کی اگر کوئی documents کو ہم register کرا رہے تو ان کے effects کیا ہیں اور non-registration یعنی کہ ان کو register نہیں کراتے ہیں تو کیا effects ہیں duties and power of registration officers chapter 11 کے اندر بتایا یعنی کہ part 11 میں بتایا جو part 12 ہے وہ بتا رہا ہے کہ refusal to register کہ register کرنے کے لئے کب refuse کر دیں گے جب part 3 ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا fees رہے گی registration کی search کی اور copies کی 14 penalties کی بات کر رہا ہے 15th miscellaneous ہے تو آپ یہ یاد کریے کہ جن chapters کے آگے کتنے parts میں divided ہے اور یہ chapters کی کیا range یعنی کہ کس section سے کس section تک کون سا chapter ہے تو اس کے بعد میں اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے chapter 1 پر جہاں جو ہے ہمارا preliminary تو section 1 and 2 کو فٹا فٹ complete کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو part 2 ہم اس پر آئیں گے تو آئیے پھر سب سے پہلے ہم section 1 اور 2 کو سمجھتے ہیں جو ہے ہمارا part 1 preliminary جو section 1 ہے وہ کہہ رہا ہے short title extended commencement بہت فٹا فٹ ہم ان دو sections کو نپٹائیں گے اور جو major area ہے اس act کا وہ cover کریں گے تو سب سے پہلا section ہے short title extended commencement یعنی سنگشپت نام اس act کا کیا title رہے گا کس نام سے اسے بھلایا جائے گا کہاں تک یہ extent یعنی applicable ہے commencement اس act کی کب ہوئی تھی تو سب سے پہلا جو سب section ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس act کو registration 1908 کہا جائے گا یہ act whole of india پہ apply ہوگا پر ایک جو provisional ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ state government یعنی جو راجے سرکار ہیں ان کے پاس میں اپنی اپنی راجے سرکار کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ چاہیں تو کسی بھی district کو exclude کر سکتی جہاں پر یہ act applicable نہیں ہوگا سب section 3 کہہ رہا ہے کہ act first day of january یعنی first january 1909 کو force میں آیا تھا جو sub section 2 definition ہم صرف نام پڑھیں گے اور آگے جب یہ شبد یعنی کو کس طریقے سے define کر رہا ہے ٹھیک تو sub section 2 جو ہے وہ definition پہلا edition یعنی place of residence کیا profession کیا trade rank title sub section 2 book کی بات کر رہا ہے book کیا ہوگی جو آگے شبد use book نام کا شبد آگے act کے اندر use کرا جائے گا تو وہاں پر اس book شبد کا meaning کیا ہوگا تو portion of book also any number of sheets connected together district sub district کا نام meaning رہے گا تو respectively means a district and sub district formed under this act district court meaning includes the high court in its original civil jurisdiction لیکھے to high court بھی include رہنگ district court endorsement and endorse کیا ہوتا immovable property land buildings hereditary allowance india india means territory of india sub section 7 lease counterpart kabooliyat cultivation of two of occupy and an agreement to lease minor 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 same definition movable properties dpa transfer of property act if we know so we know where movable property definition of growing crops grass fruit juice and trees representative representative guardian if minor are representative who guardian are committee other legal curator or lunatic idiot who are representative in act here part one preliminary is done now we part two so I have to understand the section is inspector general of registration yes state government if 14 is in court if original documents are admissible so this section 16 is done section 5 district and sub district for the purposes of this act the state government shall form district and sub district as may be alter the limits of such district and subdistrict to state government government if you want then they can them and if you want then they can alter them them so district and sub district form under this section together with the limit and every alteration of the such district shall be notified in the official gazette so of alteration to official gazette to tell state government every such alteration shall take effect on the date of notification as there in mentioned to which date mentioned is effective in alteration after section 6 registrar and sub registrar state government to persons public officers have or not the person to appoint to appoint to registrar or sub registrar post to kis district me 1 registrar and sub district can 1 registrar be in section 6 so section 7 is offices of registrar and sub registrar and sub registrar and sub sub registrar sub 7 offices की بات कर رہا ہے sub section 1 کہ state government کو establish कर na پड़ گا हर district की अंदर एक registrar को office और sub district की अंदर sub registrar की office तो sub section 2 जो यह बता रहा है state government अगर चाहे तो registrar और sub registrar की office को amalgamate यानि की मिला सकती है तो अब जो sub registrar है उनके पास में खुद के अलावा जो registrar की powers होगी वो भी हो सकती तो अगर state government ऐसा चाहे तो वो यह step भी ले सकती है पर इसके बाद जो provision है कि जो sub registrar है वो कभी भी खुद के खिलाव जो अपील है registrar के साथ में जब registrar को powers मिल जाए तो यहाँ पर जब उनको office amalgamate है तो वो खुद के खिलाव जो करी हुई अपील है वो नहीं सुन सकते ऐसा प्रोवी बता रहा है जो बात और उनकी duties prescribe करेगी स्टेट गवर्मेंट सब सक्षन टू यह बता रहा है कि हर वो इंस्पेक्टर सब ओडिनेट होंगे इंस्पेक्टर जनरल से जी हाँ जो भी इंस्पेक्टर अपॉइंट करे से ریجسٹرار بھی ہو سکتے ہیں اور کسی ایک ڈسٹرک کے اندر ایک بھی ریجسٹرار ہو سکتے ہیں تو جیسے سیکشن 10 11 اور 12 تینوں absence کی بات کر رہے ہیں تو سیکشن 10 کے اندر دو clauses ہیں سیکشن 11 کے اندر ایک clause ہے تو سیکشن 10 جو ہے وہ بھی absence کی بات کر رہے ہیں ریجسٹرار کے اور سیکشن 11 بھی absence کی بات کر رہے ہیں ریجسٹرار کی سیکشن 10 کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو کہیں بار جب workload بہت زیادہ ہوتا ہے تو کسی ایک ریجسٹرار کو ہوتے ہیں تو سب سیکشن 1 یہ بتا رہا ہے کہ when any registrar other than the registrar of a district یعنی کی جو registrar ہے وہ خود کی district میں نہیں یعنی کی مان لیجیے اے دو district سے اے اور بی دو طریقے کی district سے ہے تو اے جو district ہے اس میں registrar absent ہے اور جو بی district کے registrar ہے ان کے اوپر workload بہت زیادہ ہے تو وہ اے district کے registrar نہیں بن سکتے تو یہاں پر آئی جی یعنی کی انسپیکٹر جنرل صاحب کو جو بھی صحیح لگتا ہے تو وہ جو اسی district کے جس district یعنی کی اے district کے registrar absent ہے تو اسی district کے جو judge ہیں district judge ہیں district court کے جو judge ہیں وہاں پر ان کو registrar appoint کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سیکشن 1 بتا رہا ہے سب سیکشن 2 یہ بتا رہا ہے کہ مان لیجیے جو بی district کے registrar ہے وہ خود ہی اپنی district میں absent ہے تو یہاں پر جو آئی جی صاحب ہیں اگر انہیں لگتا ہے تو یہاں پر a district کے registrar کو بھی appoint کر سکتے ہیں b district کے اندر ٹھیک ہے تو سمجھے یا تھوڑا سا confusion ہو گیا ہے تو سیکشن سب سیکشن 1 جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دو district ہیں a اور b تو یہاں پر مان لیجیے سب سیکشن 1 کے اندر a district کے جو registrar ہے وہ absent ہے تو جو b district کے registrar ہے اگر ان کے اوپر آس workload زیادہ اور وہ a district کا کام بھی نہیں سمال سکتے تو یہاں پر جو district court کے judge ہوں گے جو بھی a district کے district court کے judge ہوں گے local jurisdiction کے اندر انہیں appoint کر دیے جائیں گے as a registrar تو جب تک بھی office vacant ہے یہاں پر تب تک وہ district court کے جو judge ہیں وہ registrar رہیں گے a district کے انہوں نے appoint کون کرے گا inspector general جو ہمارے ig ہیں وہ inspector general جو ہے وہ appoint کریں گے اور سب سیکشن 2 یہ بتا رہا ہے مان لیجیے جو b district کے registrar اور a district کے registrar دونوں اپنے offices میں بیٹھے ہیں اور کسی current وش b district کے جو registrar ہے وہ absent ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا office نہیں سمال سکتے تو یہاں پر own district یعنی کہ خود کی district کے وہ کام نہیں سمال پا رہے تو اگر ig صاحب کو لگتا ہے کہ a district کے جو registrar ہے ان کے پاس میں workload کم ہے تو وہ a district کے registrar کو appoint کر سکتے ہیں b district کے اندر بھی کہ آپ کچھ اس سمیں بھی b district کے registrar absent ہے آپ اتنے سمیں کام سمالی ہے سب سے جو section 11 ہے وہ بھی بات کر رہا ہے absence of registrar on duty in this district تو اگر registrar جو ہیں وہ انہیں پتا ہے کہ وہ absent ہونے والے ہیں اور وہاں پر اگر انہیں لگتا ہے تو وہ خود بھی سب registrar کو appoint کر سکتے ہیں اپنی post پہ جب تک بھی وہ absent رہیں گے اپنی duty سے تو یہاں پر section 11 section 10 ختم ہوا زیادہ detail میں مجھ جائیے اتنا زیادہ confusing ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے section 12 جو ہے بتا رہا ہے کی absence of sub registrar اور vacancy in his office تو یہاں پر جو sub district ہے تو sub district کے اندر جو appoint کی جاتے ہیں وہ ہوتے sub registrar جیسا کی ہمارا section 6 بتا رہا تھا registrar اور sub registrar کے لیے تو یہاں پر جو section 12 ہے جو ہم پڑ رہے تو sub registrar اگر absent ہوتے اپنے duty سے اپنے office سے تو یہاں پر جو sub registrar ہے وہ اگر چاہے تو وہ absent ہو سکتے ہیں پر جو registrar ہے یعنی کی جو district کے registrar ہے وہ ان کے بحاف پہ ان کی post پر کسی بھی ویکتی کو appoint کر سکتے ہیں ایسا sub registrar جب تک بھی وہ absent رہیں گے sub registrar اور until the vacancy is pulled up section 13 report to state government of appointment under section 10 11 12 تو یہاں پر بتا رکھا ہے کہ state government کو وہ ساری report بھیجیں گے IG یعنی کی inspector general جتنی بھی appointment انہوں نے section 10 11 12 میں کری گے جب بھی registrar اور sub registrar absent تھے sub section 2 کہہ رہا ہے کہ such report shall be either special اور general as the state government directs تو یہاں اس section کو complete کرنے کے بعد ہمارا part 1 complete ہو گیا registration act کا یہ lecture تھوڑا سا چھوٹا تھا اگلی بار ہم تھوڑا سا بڑا lecture کر رکھیں گے جس میں اور زیادہ areas cover کری جائے تو یہاں پر جو first lecture تھا ہمارا آج کا اس میں ہم نے basics cover کیے اور part 1 کو cover کیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے الویدہ لینا چاہتا ہوں اگلے lecture میں بلیں گے good bye